سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اب تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کے مطالق باتیں ہو رہی تھیں ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ منلسرائیل کی آیت نمبر 23, 24 اور 25 کی درابط کی ہے اللہ رب العزت نے ان تین آیتوں میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کھول کر واردین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے مطالق بلکل کھول کر وضاحت کر دی ہیں بلکل آسان نفذوں میں آسان طریب ایسے کہ ایک ناسمجھ انسان بھی اگر قرآن کریم کا مطالق کرتا ہے اور اس کا ترجمہ کرتا ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ رب العزت نے ماباب کا مقام کیا بنایا ہے انہیں کون سا مقام آباب کیا ہے ان کے ساتھ ہمیں کیسا برداؤ کرنا چاہیے اور ان کی زندگی تک ہمیں کس طریقے سے ان کے سامنے پیش آنا چاہیے اور پھر مدنے کے بعد پھر ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے تو اللہ رب العزت نے ان تین آیتوں کے اندر سات چیزوں کے مطالق بیان کیا سات چیزیں کیا ہیں سات چیزوں میں دو باتیں ایسی ہیں خیلی دو باتیں کہ اللہ رب العزت نے خرمایا اس سے کرو اور دو باتوں سے مانا فرمایا پھر دو باتوں کے حکم فرمایا اور ساتھ ہی بات یہ آئی کہ تم دعایں کرو پہلی دو باتیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَوَا عَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا عِيَّا تیرے رب نے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو تم اللہ ہی کی عبادت کرو اسی کی عبادت کرو پہلا ہوگا اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا حکم دیا وَبِنْبَالِدَائِنِ اِحِسَانًا اور اپنے ماباپ کے ساتھ اچھا برطا کرو اپنے ماباپ کے ساتھ اچھا برطا کرو دو باتیں ہوں کہ عمارق العزت نے تمام انسان کو دو باتوں کہنے کو فرمایا اس کے بات فرمایا ان دولوں میں سے ایک ضائف ہو جائے کمزو ہو جائے اور کلاہما یا دولوں کے دولوں ضائف ہو جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا انہیں اف بھی نہ کہنا حضرت حضرت عزی اللہ وہاں نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے پاس اگر اس سے بھی چھوٹا لفظ کوئی ہوتا تو اس کو پوچھ کرتے ہیں بیانہ قرآن کے اندر حضرت عشر فری صاحب تھانگی رہو باللہ عالی نے فرمایا کہ یہ اف کا جو لفظ ہے یہ مہاورے کے اعتبار سے ہے کہ جہاں جس علاقے میں جو مہاورہ ہو جو سب سے چھوٹا لفظ جہاں شمار کیا جاتا ہو کہیں یہ بھی نہ سکتا ہوں تو اس لفظ سے بھی منع فرمایا فَلَا بَقُلْنَهُمَا اُف سے بھی نہیں لیکن اللہ رب رب عزت میں اس کو الگ سے واضح کر لیا کہ انہیں نہ جھڑو اور پھر آگے وَلَا قَلْهُمَّا وَقُلْ لَهُمَّا قَوْلًا قَرِيمًا پھر دو باتوں کا حکم دے رہے ہیں اللہ رب العزت اور انہیں تم بھنی باتیں کہو انہیں پیاری باتیں کہو پیار سے انہیں تکارو وَقُلْ لَهُمَّا قَوْلًا قَرِيمًا چھتی چیز جس کا اللہ رب العزت کا حکم دیا وَفَضْ لَهُمَّا جَلَا حَلِّنِّ مِنَا وَحْمَتِ وَحْفِضْ لَهُمَّا جَلَا حَلِّنِّ مِنَا وَحْمَتِ اور ان کے سامنے شفقت سے ان کے سارے کے ساتھ جھوٹے رہو اپنی نظروں کو جھوٹا کے لکھو کس طریقے سے آپ لوگ میرے طرف دیکھیں کہ نظریں کس طرح سے جھوٹائیں گے والدین کے سامنے نظریں یہ ہو جی چاہیے نظریں اٹھا کر دیکھنا والدین کو یا علمی سے اشارہ کرنا والدین کی جانب یہ بے اگتب ہے نافرمانی ہے یہ اکتب کے اندر داخل ہے اکتب کہتے ہیں نافرمانی کو تو یہ نافرمانی کے اندر یہ داخل ہو جائے گا آپوں سے آنکھیں نکال کر اپنے والدین کو دیکھنا آنکھیں پھاڑ کر اپنے والدین کو دیکھنا اوچھی آغاز سے اپنے والدین سے پھاڑ کرنا ہاتھوں کے اشارے سے اپنے والدین سے پھاڑ کرنا یہ سب اندر داخل ہے نافرمانی کے اندر داخل ہیں اللہ اپنے والدین سے پھاڑ کرنا اور جسم سے اطاقوں حرما برداریں چلت رہی ہو یہ خصورت اکتب کر کے ہاتھوں کے اشارے سے آنکھوں کے اشارے سے بھوڑ کر دیکھنا یہ سب نافرمانی کے اندر داخل ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ساتھ بھی بات اللہ رب عزت میں فرمائی رب عزت میں فرمائی اور تم دعا کرو یہ مابان کیلئے رب عزت میں فرمائی صغیرہ اے اللہ جس طرح سے میرے والدین مجھے بسپل میں پالا ہے یا اللہ تم ان کے برحابے پر رہن فرمائی اے اللہ تم ان کے برحابے پر رہن فرمائی اس لئے کہ جب آپ نے ضعیف ہو جاتا ہے تو بچوں کی طرح ان کی حرکتیں بھی آ جاتی ہیں بچوں کی طرح انہیں طرح طرح کی جلد جلد بماریاں بھی لگتی ہیں اور بچوں کی طرح ان کا پلنکم ضرور ہو جاتا ہے ان کی سوچ پلنکم بچوں کی طرح ہو جاتی ہے رب الحمدما کما رب یانی صغیرہ اے اللہ انہوں نے مجھے بسپل میں پالا ہے مشتبے پر داشتی ہیں اے اللہ تم ان کے برعابے میں ان پر رحم خرمائی اے اللہ ان کی محفرت فرمائی یہ ساتھ باتیں اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں کے اندر پڑھ لائی میرے محفرت فرمائی دوستوں ماباپ کا ممان بہت ہی مچہ ہے ہم اگر زندگی اپنی اگر گواں میں اپنے پھولی زندگی اپنے پھولی دعامت اگر میں لگانے ماباپ کی سکمت کے لئے اپنے والدین کی خدمت کے لئے اپنے خون کا آخر قبرہ اگر ہم والدین کیلئے اگر بہا دے اس کو استعمال کر لے اپنے خون جگر سے اپنے والدین کی خدمت کر لے اور یہ کہا جائے کہ ہم نے ماباپ کا حق ادا کر دیا حق ادا نہیں ہوا حق ادا نہیں ہوا نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواف فرما رہے تھے اور ایک صحابی اپنے ماں کو اپنے گندے پر لاد کر اپنے قبر پر بان کر تواف کر رہا تھا ایک چکل دو چکل تین چکل چار چکل پان چکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی خدمت کردیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی خدمت کردیا تولر پئی اس کے بھی حق عدا نہیں کیا ایک سانس کا بھی حق عدا نہیں کیا ایک سانس مو ماں تجھے بیٹ میں رکھا ترے مانے اس ایک سانس کا بھی تم نے حق عدا نہیں کیا میرے محاطر بزرگو حق دوستہ کیا ہم نے ایسا کیا کہ اپنے والد کو اپنے پر لاد کر جہانے گانے کی ضرورت ہوئی وہ آلے پر گئے اپنے مات کو اپنے کم میں پر لاد کر اپنے کمر سے پان کر جہانے گانے کی ضرورت ہوئی تو آلے پر گئے نہیں لے کر گئے الحمدللہ منفقہ حاصل ہے کہ اپنے والد سے میں اپنے کم میں پر لاد کر لے کر گیا ہوں جہانے گانے کی ضرورت میں لے کر گیا بہت ہی کم لوگ بہت ہی کم لوگ ایسا خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ماباپ کی خدمت کے موقع دلتا ہے اور انہیں اور ان کی زبان سبھ تک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سبھے یہ ضرورت آتا فرما ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک سانس کا دلہ کا دلہ کیا ایک سانس جو مہدوب دیادہ کیا حضرت وعیس قوی رحمت اللہ علیہ وسلم مقام صحابیت کو نہیں پرچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرت دابعین کے لبق دیا خیرت دابعین کے دابعین سے سب سے زیادہ بہتر کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہا حیات ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے میں تربان رسالت میں حاضر نہ دے سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذرا سی تکلیف نہیں ہوئی کہ وہ ایسے اللہ میرے میری موجودگی میں ایمان لانے کے باوجود شرف صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ایک ذرا تکلیف نہیں ہوئی کیوں اس لئے کہ ہاں ماں کی خدمت تھی اس ماں کی خدمت تھی اس لئے نو مار اپنے پیٹ میں رکھ کر پرورش کی ہے اور ایک ایک سانس لینے میں اسے تکلیف ہوئی ہے ایک ایک سانس کی لاکھوں کروں اور قیمت ہے اس ماں کے ایک سانس کی قدمت ہے اس سانس کی قدمت کوئی عدا نہیں کر سکتا وہ سانس بھی گئی ہے وہ ایک سانس زندگی اور موت کے درمیان بھی سانس ہوتی ہے جس میں بچوں کی پرورش ہوتی ہے میرے مہتر بزرگو ہیں دوستو تو حضرت و عیس خبن رحمت اللہ علیکم اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیدت تابعین کے لطف سے نوازا اور صحابہ اکرام سے کہا کہ تم ان کی خدمت تم ان کی خدمت میں جل جانا جب تم سے ان کی ملاقات ہو ان سے تمہاری ملاقات ہو تو تم ان سے دعا کی دیکھانا کیونکہ اللہ برحزت میں ماں کی خدمت کی وجہ سے ایسا مطا مطا فرما بھی آئے کہ اگر اوائے سبنی اگر اللہ کی قسم کھارے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور بھرو بھرائیں گے تو اتنا برا مقام کیسے حاصل ہوا ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے محضر بھرگوں دوستو تو دو باتیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم لیا کہ اللہ کی ربارت کرو اور والدین کے ساتھ حسان کا معاملہ کرو دو باتوں سے پھر منع فرمایا کہ تم انہیں افتک کہنے کا موقع نہ دو وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور انہیں مرجل کو پھر دو باتیں دھرگم فرمایا کہ انہیں تم بھلے باتیں کہے اچھے سے معاملہ کرو اچھی باتیں کہے پیار سے باتیں کہے وَقِنْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اور پھر کہا جب تم سامنے جاؤ وَخُفُضْ لَهُمَا جَلَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور دعا ایسی چیز ہے اگر کسی سے بھول چھوٹ میں نادانی میں اگر غیتی ہو گئی ماں باپ کی نفرمانی میں ہو گئی تو وہ اب اس کے لئے یہی علاج ہے یہی دروازہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کسے دعائیں کرتا رہے صدقہ کرتا رہے خیرات کرتا رہے دعائیں کرتا رہے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور ان کے لئے بخشتا رہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس سے فرما بردار بندوں اس سے شامل فرما دیں گے اور اللہ رب کو عزت فرمایا رَبْتُمْ عَعْلَمُ بِنَا فِي رُفُوْسِتُو تمہارے رب تمہارے دلوں کو خوب جاننے والے ہیں تمہارے رب تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں رَبْتُمْ عَعْلَمُ بِنَا فِي رُفُوْسِتُمْ اِن تَقُونُوا سَالِحِينَ اگر تمہارے دعا کے اندر سچائی ہے اگر تمہارے دعا کے اندر صحیح میں گریاز آئی ہے اگر تمہیں ہوش آ گیا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کرنا فرمانے کی ہے اے اللہ مجھے ماں فرما میرے والدین کو درجات مرم درجات ادا فرما اگر یہ دل کی بات اگر نکل رہی ہے رَبْتُمْ عَلَمُ بِنَا فِي رَفُوْسِتُمْ تمہارے دلوں کو جاننے والا ہے تمہارے اندر کی بابوں کو جاننے والا ہے فَإِلَّهُ قَالَرْيَوْا فُوْنَ غَفُوْغَا توبہ کرنے والے کو بخش دیتے ہیں رجوع کرنے والے کو معاف فرما دیتے ہیں تو یہ تک ہوگا جب ہم سچے دل سے اپنے ماں باپ کے دعا کریں گے رَبْتِمْ حَمْ حُمَةِمَا رَبْ بَيْعَنِي صَغِيرًا رَبْتِمْ حَمْ حُمَةِمَا رَبْ بَيَعْنِي صَغِيرًا میرے مولدروں کو اگدوستوں میں نے جیسا کہ پچھنے ہفتے انس کیا تھا کہ ناپرمانی کا ظہیرے سنسلہ شروع ہوں چکا ہے کہ ہر گھر کے اندر ماں باپ کی نامدری ہو رہی ہے ماں باپ کی قیداد میں کمی اور وطائی ہو رہی ہے ہم نماز عطا کر لیتے ہیں پڑھ وقتا ہم زکاة عطا کر لیتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے تحجد بکننے کی توفیق مل جاتے ہیں اشراف کی نماز کا دون اعتمال کر لیتے ہیں تمام کے باوجود اگر اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا ماں باپ کی رضا مندی میں اللہ رب العزت کی رضا مندی پنہا ہے اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں چھپی ہوئی ہے جلیز راہی بہت عبادت بزار اپنے دور کا بہتھی متقی پرہزگار بنی اسرائیل کی قوم میں قوم بنی اسرائیل میں ایک جلیز نامی بہت ہی بڑا عابد تھا اس نے اللہ کی عبادت کے لیے مخلوقِ خدا سے الگ ہو کر جنگل کی طرف اس نے ایک عبادتگاہ بنا لی اپنے لیے اور اس میں عبادت کرتا رہا جب ماں کو ضرورت ہوتی تو آتی جلیز کے پاس اور کہتی اے جلیز اے جلیز اے جلیز آواز لگاتی لیکن جلیز کیا کہتا اے اللہ ایک طرف ماں بنا رہی ہے اور ایک طرف میں تری عبادت میں مشغول ہوں میں تری ہی عبادت کرتا رہوں گا ماں چللاتے رہ جائے اور ماں چللاتے رہ جائے اور ماں چللاتے رہ جائے اے جلیز اے جلیز کہا کر وہ چلی جاتی واپس چلی جاتی ہر روز کا یہ معمول تھا لیکن جلیز اپنی عبادتگاہ سے نکل کر ماں کی بات پر نبیت کے نہیں کہتا ایک روز جلیز کی ماں کے موں سے یہ بات نکل گئی کہ تیری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک تو کسی زانیہ کا موں نہ دیکھ لے اور ہوا کیا ماں کی بدبعہ ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے باپ کی دعا ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے اسی طرح جیسے بدبعہیں ہی ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے مظلوم کی بدبعہوں کی طرح ان کی بدبعہ قبول ہو جاتی اور ایک روز ایسا ہوا تو وہاں جنگل کے پاس ایک عورت تھی بہر شوہر کے وہ حاملہ ہو گئی اور حاملہ ہونے کے بعد بچے کی بلادت ہوئی بچے کی بلادت جب ہوئی تو اس نے کیا کہا یہ بچہ جرائز کا ہے اب سارے لوڈ آواز دینے شروع کر دیئے اے جرائز نکلو اے جرائز نکلو اے جرائز نکلو اپنے بچے کو ہاں میں لے کر کھڑی تھی اس پر نظر پڑی لوگوں نے کہا بتاؤ یہ تو نے کیا کیا یہ بچہ تو نے کیسے پیدا کیا اس سے تمہاری شادی نہیں ہوئی یہ عورت بہر شادی شدہ کہے یہ عورت تجھ پر انظام لگاتی ہے بتاؤ تو اس نے کہا جرائز نے کہا وہ مسکراتے ہوئے نیچے اترے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا ہے بچے بتا تیرا باپ کون ہے تو اس بچے نے کہا میرا باپ فلا چروع ہے میرا باپ فلا چروع ہے یہ حضرت جرائز جو اللہ کے عبادت گزار تھے یہ وہاں سے بری ہو گئے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا پھر چروائے کی طرف گئے مسلم کی روایت میں مسلم شریف کی روایت میں کچھ لفظوں کا اضافہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہاں تک کہا کہ اگر ماں سے اگر یہ بات نکل جاتی کہ تو ضرور بزرور تیرا مو کالا ہوگا تو وہ ضرور بزرور وہ زینہ میں ملوکس ہو جاتے ہیں زینہ کی فتنیں ملوکس ہو جاتے ہیں تو یہ ماں کی بدعا ہے ماں کی بدعا سے نہائیت بچنی کی ضرورت ہے میرے معترم ضرور بھار دوستو تو ان دوروں جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو کسی زاگیے سے کسی طریفے سے ہماری زندگی سے تو تکلیم نہ ہو ہماری زبان سے انہیں اشت کہنے کا موقع نہ ملے آہ کہنے کا موقع نہ ملے ہماری نظر ان کے سامنے نہ اٹھے ہمارے ہاتھ ان کی طرف نہ اٹھے ہماری آواز ان کی طرف گلن نہ ہو بلکہ وَخْفَسْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَرْوَعْمَا کہ ہم کھڑے ہو مطیع اور فرمابردار بندے کی طرح ماں باپ کے سامنے نگرے جھگا کر نہ آنکھ اوپر ہو نہ آنکھ نکل جائے اور نہیں تیز آواز ہماری نکلنی چاہیے اور جن لوگ یہ ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں اور ان سے کمی کو تاہیر ہوئے تو اللہ رب العصد نے اس کا بھی طریقہ بتلا دیا کہ آپ ان کے لئے دعائیں کرتے جائیے وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا رَبِّ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا اور یہ فرملے کی پوری کرنے کیوں کے لئے نہیں بلکہ صدق دل سے تہے دل سے سچے دل سے آپ اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کریں تو اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو معاف کرنے والے ہیں تمہارا رب تمہارے دلوں کو خوب جاننے والا ہے اور وہ توبہ کرنے والے کو معاف کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ہم نے ماباپ کی حقوق ادا جنے کی توفیق ادا فرمائے اور جن کے ماباپ ابھی بہایات ہیں اللہ رب العزت ان کی بہترین طریقے سے سرمت کرنے کی توفیق ادا فرمائے واقع دعوانہ انحمد ازہر بلالے میں